رات کے پہر ان کے پاس ایک کیا رات آ جاتے ہیں اور وہ اپنا عمل درامت کرے رکھیں آپ یہ بات کریں یہ نہ پوچھے سوال یہ بچے بچے کو بھی آپ پوچھ لیں نا بھی سچا کون ہے تو وہ کہے گا عمران کان جھوٹا کون ہے تو بھی گی پی ڈی ایم دس سال کے بچے کو بتایا آپ کو بھی سارا بتایا آپ ہم میڈیا کے کام بھی نبھائیں اور حق کی بات پر جٹ جائیں آپ کو عزت ملے گی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں میں قسم اٹھاتا ہوں اس بات کی کہ آپ جب حق کی بات کریں گے آپ کی عزت میں اضافہ میرے رب کی کائنات کرے گی آپ کے رزق میں بھی اضافہ میرے رب کی کائنات رمضان شروع ہو گیا گندے بندے کا نام شیطان اس کو چھوڑے کسی اور کا نام ہے ایک واہن مہین ہے ہمارے پاس جو ہم شیطان سے بچتے ہیں اور یہی بندہ دوبارہ دوبارہ سن کے نا یہ شیطان اس کا نام اب وہ ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ شیطان بند ہو گیا یا کھلا ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی لیکن رانہ سنا اللہ میں تمہیں ایک چلے مسلمان ہونے کی حیثیت سے تم بھی کلمہ تم نے بھی پڑھا اس بات کی مجھے گرنٹی ہے لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد تم ایک کفر کے ادارے میں چلے گئے ہو تم وہ ارگنائزیشن چلا رہے ہو لیکن میں جو پیغام بنتا ہے ایک اللہ کی مخلوق کو پیغام دینا میں وہ تمہیں کہہ رہا ہوں رمضان مبارک ہے یہ بھی تمہیں لوگ استعمال کر رہے ہیں جب ان لوگوں کا تمہارے سے مباد پورا ہو جانا ہے تمہیں بھی پتا ہے کہ تمہیں بھی قتل کر دیا جانا ہے لہٰذا جو سانس باقی بچے ہیں جو تمہارے پاس سانس ہیں ان سانسوں کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اچھے رستے پر لگانے کے لیے لگا لو عمران خان کا ساتھ دے لو اور بچ جاؤ گے اگر ان لوگوں کا ساتھ دینا ہے جھوٹ کا اور فریب کا تو تمہارا حال آگے کیا ہونا ہے یہ تمہیں بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے لہذا کام وہ کرو جو اس رمضان میں شاید تمہیں بچا لیں جلسہ ہوتا ہونا ہے اگر میرے مرشد نے کہا جلسہ ہونا ہے تو پھر ہونے میں نے آپ کو کہہ جب میرے مرشد نے کہا ہونے تو پھر ہونے چیٹ نہیں پتا مرشد نے کرنا ہے یہ پہلی جماعت ہے جس نے با عمران خان کو یہ کہتے ہیں آج نہیں کرنا تو وہ کہتا میں کل کر لوں گا کل نہیں کرنا ہوگے گا میں پھرسوں کر لوں گا ان کو تو لینا پڑتا ہے چھ مہینے پہلے چائیں کہ چھ مہینے بعد ہم نے جلسہ کرنا ہے تو کہاں کہاں سے مہام اکٹھی کرنا ہے عمران خان کو بتا ہے میں نے کال دینی ہے چار گھنٹے میں مہام آ جانی ہے یہ ایمان ہے اس کا اللہ کے ذات پر کہ عزت مجھے اللہ تعالیٰ نے دینی ہے تو یہ عزت کا ہی عمل ہے اور کسی اس کا عمل ہے ان کو ذلت ملتی ہے وہ بھی رب دیتا ہے اس کو عزت ملتی ہے وہ بھی رب دیتا ہے میرا اور آپ کا داروں مدار ہے ہم کیا کر سکتے ہیں مریم نواز کہہ رہے ہیں یہ دہشتگرد ہیں یہاں پر مجھے جو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کارپون ہے یہ دہشتگرد ہے اور یہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ اس جو طریقہ انصاف ہے نا اس کو ہم نے کالا دم طریقہ جو ہے رہا انہوں میں تربت کرتے ہیں بہن لگانے ہوں یہ دہشتگرد کارکنان کو نہیں کہہ رہے یہ دہشتگرد پتھان کو کہہ رہے ہیں پتھان کو کہہ رہے ہیں اور ان کو شرع مانی چاہیے یہی تو خان صاحب کہتے ہیں تھوڑا سا پڑھ لو پڑھ لو تو تمہیں پتا چلے کہ جب پاکستان ازاد ہوا ہے تب بھی پتھانوں کا رول ادا تھا ٹھیک ہے جس کو تم دہشتگرد کہہ رہی ہو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہاں پر پھرنے والا ڈیلی کرتا ہوں اور ڈیلی کرتا رہوں گا جب تک یہاں پر ہوں جب تک میرے مرشد کے اوپر پریشان نہیں ہے میں پتھان قوم کو خراج تحسین پیش کرتا رہوں گا کیونکہ یہ پتھان قوم ہے یہ نیازی لوگ جو پتھان ہیں یہاں پر جو بھوم رہے ہیں یہ ہم سے آگے ہیں یہ عمران خان کے لیے اور اس ملک پاکستان کی بزاہ کے لیے لڑ رہے ہیں یہ دہشتگرد یہاں بمب نہیں لے کر آئے ہوئے مزائل نہیں لے کر آئے ہوئے پتھان یہ ان کے پاس ایک مزائل ہے یہ ان کے پاس ایک بمب ہے یہ لے کر یہ پھر رہے ہیں ہر پتھان کے پاس آپ کو یہ نظر آئے گی اللہ سے وہ مانگ رہے ہیں کوئی دعا مانگ رہے ہیں کوئی اللہ کا نام لے رہے ہیں تعداد کیلی ہے پندرہ کروڑ دہشتگردوں نے تعداد کیلی ہے پندرہ کروڑ دہشتگرد کہہ کہ آپ یہ اس کو کل ادم نہیں کہہ رہیں گے آپ کل ادم کریں پھر یہ کل ادم بن جائیں گے اس دن سے ڈریں جس دن آپ نے اس کو کل ادم کرنا ہے اور پھر انہوں نے کل ادم بن کر دکھا دینا ہے آپ اور پھر کل ادم کا مطلب بہتا کیا ہوتا ہے کہ گھر قدم آپ نے گھر چھوڑ کر قدموں میں بھاگ جانا ہے پھر مریم نواز صاحبہ پھر لندن سے پیچھے آپ کی بریک نہیں لگنی دوبارہ ملک پاکستان کے باتر پر پھر بٹھان نظر آئے گا پھر کچھ اور نظر نہیں آئے گا جواد احمد جو ہے وہ بڑی تنقید کر رہا ہے گھر قدم صاحب پر منافر کے انسانوں پر بڑے جو ہے وہ لفت بھولتا ہے کیا جائیں گے جواد احمد میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ نے آج میرے سے ایک بادہ کرنا ہے جتنے بھی سوشل ویڈیا یہاں پر کھڑیں آپ نے میرے مرشد کے موازنے کے بندے کا سوال کرنا ہے جواد احمد بغیرت انسان کسی اور کے لیے بکواس نہیں کرتا وہ اس کو پتا ہے کہ اس ٹیم دنیا کا جو مقبول ترین بندہ ہے وہ عمران خان ہے اور اس عمران خان کے خلاف میں جب بولوں گا تو مجھے لوگ سنیں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے وہ اپنی شورت چاہتا ہے آپ اس کا سوال پوچھ کر ہمارے الفاظ نہ ضائع کروائے کریں کوئی اور بات پوچھا کریں ملک کے بارے میں پوچھا یہ وعدہ لینا آپ سب نے جواد احمد کا نام کہہ کسی نہ نہیں ہے جلسے کے لیے ہمارے پیغام سے تو نہ کارکنان نکلتے ہیں نہ ہمارے پیغام سے کارکنان آتے ہیں وہ جب میرے مرشد نے ایک پیغام دھوڑا دینا ہے کہ میں بنا جگہ پر آ رہا ہوں اور میرے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں پر میرے اللہ نے میرے مرشد کا عزت کا سبب بنا دینا ہے تو یہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اندر بیٹھے یہ بھی ہمارے سے زیادہ عمران خان کو محبت کرنے والے لوگ ہیں جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے یہ لاہور یہ باہر آ جاتے ہیں اور آخر کھڑے ہو جاتے ہیں خان کے ساتھ تم کتنے زلے مارو گے ہر گھر سے زلے مارو گے بس اتنا